سلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ریڈ اسٹڈی لرنڈ ریڈ اسٹڈی لرنڈ کے آج کے اس ٹوٹوریل میں جو ہے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طرح سے ہم کسی ایمیل پلیٹ فارم کے بغیر جو ہے بلک ایمیل یعنی زیادہ کونٹیٹی میں ایمیل جو ہے ہم لوگ سینڈ کر سکتے ہیں یعنی جی میل یاہو وغیرہ ہاٹ میل آؤٹ لوک لائیو وغیرہ جو ہے جتنے بھی ایمیل آکاؤنٹس ہیں کیونکہ وہ لیمیٹس آلاؤ کرتے ہیں صرف اور صرف 500 ایمیلز جو ہے آپ کو پرڈے آلاؤ کرتے ہیں تو آج میں آپ کو ایک سوفیر ایسا بتاؤں گا کہ جس کے تھوڑ جو ہے آپ اپنے آئی ایس پی جو ہوتا ہے آپ کے پاس انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر جو ہے آئی ایس پی کہلاتا ہے آپ کے پاس تو اس آئی ایس پی کے مدد سے آپ کس طرح بلک ایمیلز جو ہیں وہ سینڈ کر سکتے ہیں آئی ایس پی کی مدد سے جو ہے ہم لوگ اس کے جو ہوسٹنگ ہوتی ہے اس کی مدد سے ہم کس طرح سے جو ہے بلک ایمیلز جو ہے سینڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو جو سوفیر میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ کہلاتا ہے آپ کا ایٹومک ایڈوانس ایمیلر کے نام سے جو ہے آپ کے پاس ایک سوفیر ہے جس کی مدد سے جو ہے آپ بلک ایمیلز جو ہے وہ سینڈ کر سکتے ہیں اچھا یہ ریجسٹرڈ سوفیر ہے اس سوفیر کا جو لنک ہے وہ میں نے اپنے ڈرو بکس وغیرہ پر اپلوڈ کر کے جو ہے اس کا لنک میں نے نیچے ویڈیو کے اندر ڈالا ہوا ہے تو آپ چاہیں تو وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی پڑھا ہوا ہے اس کا تو یہ فل ایک ورجن ہے کوئی اس میں جو ہے پیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس یہ ہے ریجسٹرڈ ورجن ہے پورا تو آپ اس کے جو ہے اس کو ریجسٹرڈ کر سکتے ہیں سوفیر کی ڈیمونسٹریشن میں بتا دیتا ہوں آپ کو کس آفیر میں ہے کیا کیا ایک تو آپ کے پاس یہ والا پینل ہے جس کے اندر آپ کے پاس یہ ٹوٹل چار آپشنز ہے جس کو آپ استعمال کریں گے یہاں پہ آپ کے پاس کچھ ٹوٹل آپشن ہے ایکسپورٹ وغیرہ کے آپشن زیادہ سے آپ کے پاس س족ین وغیرہ کے آپس کے پاس اپس že آپ کے پاس چاہتےρεقٹ اس کے اوپشنز میں جو ہے سارے ایک سارے اپشنز ہیں اٹھا ہسند میں جو ہے سارے سارے اوپشنز ہے جو آپ کو شارٹ کٹ میں دیے ہوئے ہیں وہ یہی پر موجود ہیں سارے کے سارے آپشن سب سے پہلے چلتے ہیں کہ طریقہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ میسج کس طرح کر سکتے ہیں اس آفیر کے اندر سمپلی آپ جائیں گے میسج کے ٹائپ کے اندر اور یہاں پہ آپ کلک کریں گے رائٹ یا یہاں پر یہاں آئی ایڈ کر سکتے ہیں ڈائریک ٹھیک ہے جب آئی ایڈ کا بٹن کلک کریں گے تو ڈائلوگ ونڈو ایڈ میسج کی آپ کے پاس ہو جائے گی سمپل وہی میتھرڈ ہے جو آپ ای میلز میں استعمال کرتے ہیں کہ سبجیک لکھیں گے ای میلز ای میل کی باڈی بنائیں گے اور یہاں پر کچھ اٹیشمنٹ وغیرہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں نہیں رکھنا چاہتے گا میری میرا مشورہ یہی ہے کہ اگر آپ بلک کونٹیٹی میں ای میل سینڈ کر رہے ہیں تو کوئی اٹیشمنٹ نہیں رکھے اگر اٹیشمنٹ اٹیشمنٹ رکھیں گے تو ای میلز جو ہے وہ بہت لیٹ سینڈ ہوتی ہیں سوفیر کے طور پر اگر اٹیشمنٹ جو ہے آپ ای میل بنا کے جو ہے ٹیکس بیس جو ہے وہ سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ زیادہ پریفر میں وہ ہی کروں گا کہ آپ ٹیکس بیس ای میل جو ہے اس کے اندر سینڈ کریں پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کے اندر اچھا ایک اور چیز ہے یہاں پر سینڈر فور یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے پھر آتے ہیں شیڈیول جو کہ بیکار ہے کسی کام کا نہیں ہے میں نے کبھی یوز نہیں کیا ہے ویسے اس کو ٹیسٹ کیا تھا میں نے لیکن کسی کام کا نہیں ہے اس لئے مینولی طور پر جو ہے آپ لوگ ای میلز جب آپ بیٹھے ہو لاغ ان کیا ہو سسٹم اسی وقت ای میلز جو ہے بنا کے سینڈ کرنے تو زیادہ بیٹر ہے پھر ہے آپ کے پاس سینڈنگ کا ایک آپشن لاسٹ میں اور سب سے اوپر جو آپ کے پاس آپ کے پاس وہ ہے اس ریسپینٹس گروپ گروپ کا ای میلز میسج کے اندر جو آپ کے پاس ریسپینٹ شو رہے تھے یہ والے یہ لنک ہوتے ہیں کہاں سے اس ریسپینٹ گروپ کے اندر سے کس طرح لنک ہوتے ہیں بتا دیتا ہوں میں آپ کو ریسپینٹ میں جائیں گے آپ یہاں پر سب سے پہلے آپ ریسپینٹ کا گروپ کرتے ہیں ریسپینٹ گروپ کرنے کے لیے وہی میتھڈ ہے جو میسج کا تھا اینڈ کریں گے گروپ کا نام لکھیں گے کس نام سے جا رہی ہے ٹیسٹنگ کے نام سے جا مطلب کیا ہے اس کے اندر یعنی کہ آپ کے پاس ای میل کو ریسیب ہوتی ہے آپ کو کسی فرنڈ نے ای میل سینڈ کری ہے سب سے پہلے آپ کے بعد ای میل کے آگے نام لکھا رہا ہوتا ہے کہ کس بندے نے آپ کو ای میل سینڈ کری تو وہ نام جو ڈسپلی ہو رہا تھا وہ یہاں سے ڈسپلی ہوگا آپ کو اور کس ای میل سے آئی ہوتی ہے آپ کے پاس وہ یہاں لکھتے ہیں آپ لوگ ای بی سی ایڈ جی میل ڈاٹ کم ٹھیک ہے یہ آپ کا ویلیڈ ای میل ہونا چاہیے جو آپ ویلیڈ استعمال کرتے ہیں وہ ہی ای میل آپ لکھئے گا یہاں پر میں نے ٹیس کے لئے لکھا ہے ایسی اور پھر آپ کے پاس آ جاتا ہے ریپلائی ای میل یعنی کہ کس ای میل پر وہ ریپلائی کر سکتا ہے وہ والا ای میل آپ یہاں لکھ کر اوکے کر دیں گے تو آپ کے پاس ایک گروپ کریٹ ہو جائے گا اب اس گروپ کے اندر جو ہے وہ میمبر کس طرح سے کریٹ کیے جاتے ہیں آپ اس کے اندر ڈبل کلک کریں گے آپ کے پاس یہ آپ میمبر کے لئے جو ہے یہاں پر اوپن ہو جائے گی یہاں پر اب بھی کوئی میمبر نہیں ہے سمپلی ایڈ کرنا چاہے تو ایڈ کر دیں یہاں پر میمبر کا نام لکھ دیں عمران جی میل ڈاٹ کم اور باقی ڈیٹیل لانا چاہتے ہو ڈال دیں ورنے ڈالنا چاہتے ہو مٹ ڈالیں اوکے کر دیں آپ کا میمبر ایڈ ہو جائے گا اسی طرح سے کچھ ایمپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ایمپورٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر ٹیکس فائل کے تھوڑ یا ایکسل کی کوئی فائل ہے اس کے تھوڑ آپ ایمپورٹ کرانا چاہ رہے ہیں تو یہ والا آپشن سیلیکٹ کریں نیکس کریں فائل کا پاتھ دیں گے نیکس 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 کریں گے آٹومیٹکلی یہ ایمیل جو ہیں آپ کی فائل میں سے ایمپورٹ کر لے گا اس میں سے جتنی بھی ڈبلیکیٹ ایمیل ہیں وہ سب ریموو کر دے گا صرف اور صرف ویلیڈ ایمیل جو ہیں وہ آپ کی ساری کی ساری ایمپورٹ کر کے لیے آئے گا اس فارمیٹ کے اندر جس طرح سے ابھی آپ کو یہاں ڈسپلی ہو رہی ہیں میرے پاس اس فارمیٹ میں ساری کی ساری ایمیل جو ہیں وہ ایمپورٹ ہو کے آپ کے پاس آ جائیں گے یہاں پر تو یہ تو تھا ریسپینٹ کا ٹھیک ہے اب میسیج میں کس طرح سے آپ کریں گے جیسے کہ آپ نے میسیج بنایا ہوا ہے ایک پورا اور اس کے اندر آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پر جیسے کہ ہم نے جو لسٹ پیچھے بنائی تھی وہ والی ہم نے ٹیسٹ ون ون سے بنائی تھی جب آپ ایمیل سینڈ کریں گے تو دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کا ریسپینٹ جس سے آپ جس ریسپینٹ کو آپ ایمیل سینڈ کر رہے ہیں وہ اینیبل ہونا چاہیے صرف ایک ایک وقت میں اینیبل ہو یا ملٹیپل آپ کرنا چاہتے ہو تو کر دو کوئی ایشو نہیں ہے اس کو چیک کریں میسیج میں جائیں میسیج کو بھی چیک کریں کون سا میسیج ہے پھر میسیج کے اندر آپ کو جا کے چیک کرنا پڑے گا جو میں نے وہاں چیک کیے تھے وہ واقعی میں چیک ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہو تو آپ یہاں سے مینوالی بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں چیک اور انچیک جو ہے یہاں سے کر سکتے ہیں اور اس کو یہاں سے اینیبل کر کے اوکی کر دیں گے ٹھیک ہے یہ جو پروسس تھا کہ ریسپینٹ گروپ کس طرح بنائیں گے اور میسیج کس طرح بنائیں گے اور اس کے اندر ریسپینٹس کس طرح لے کے آئیں گے یہ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا اب آجاتی ہے بھاری ایمیل سینڈ کرنے کی اب اس کے اندر تھوڑی سی کانفیگریشن کا چیک کر ہے جو کہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے لیکن آپ ایزیلی ٹک کر لیں گے کوئی اتنا بڑا اس میں وہ نہیں ہے سب سے پہلے آپ کے پاس option آتا ہے اس ایم ٹی پی سیٹنگ یہ سیٹنگ جو ہے اس کے تھوڑھ جو ہے آپ کی ایمیل سینڈ ہوں گی یعنی کہ یہ ایس ایم ٹی پی جو ہے کون پروائیڈ کرتا ہے انٹرنیٹ سروس پروائیڈر یعنی آپ کا جو انٹرنیٹ سروس پروائیڈر ہے وہ آپ کو ایس ایم ٹی پروائیڈ کرے گا جیسے کہ آپ یہاں لسٹ دیکھ رہے ہوں گے کہ کیوں بھی کا ایس ایم ٹی پی ہے ایس ایم ٹی پی ڈاٹ کنیک ڈاٹ نیٹ ڈاٹ پی کے اور یہ دھیان میں رکھیے گا کہ یہ ایس ایم ٹی پی جو ہے یہ کہلاتا ہے آؤٹ گوئنگ ایس ایم ٹی پی ایس ایم ٹی پی جب آپ کلیکٹ کر لیں گے اپنے انٹرنیٹ سروس پروائیڈر کا جس طرح سے یہاں پر میرے پاس جو ہے کلیکٹڈ ہیں سارے کے سارے میں پر پی ٹی سیل بھی چل رہا ہوتا ہے کبھی کیوں بھی چل رہا ہوتا ہے کبھی کنیک جو ہے جیسے کہ لوکل نیٹ ورک ہے وہ چل رہا ہوتا ہے تو وہ آپ یہاں سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو کلیکٹ کرنے کے بعد سمپلی ایڈ کریں گے اور یہاں پر اپنے اس ایم ٹی بی کا ایڈریس ڈال کے اس کو پورٹ پروائیڈ کریں گے جو آپ کو اس ایم ٹی بی آئی ایس پی جو ہے انٹرنیٹ سروس پروائیڈر آپ کو پروائیڈ کرتا ہے وہ آپ یہاں ڈال کے یہاں سے اوکے کر دیں گے پھر آ جاتے ہیں پی او پی ٹری سیٹنگز اب پی ٹری سیٹنگز کیا ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ملٹیپل یاہو کی اکاؤنٹ بنا لیں یا جی میل بنا لیں یا کسی بھی ایمیل کے اکاؤنٹ بنا لیں جتنے بھی ملٹیپل اکاؤنٹ کیونکہ آپ کے پاس جو جی میل وغیرہ ہے وہ کیا ہے پانچ سو ایمیلز پر ڈے پروائیڈ کرتا ہے تو آپ کے پاس جتنی زیادہ ایمیلز اکاؤنٹ ہوں گے آپ اتنی زیادہ ایمیلز جو ہے وہ سینڈ کر سکتے ہیں میں جو ایمیل سینڈ کرتا تھا میں تین تھاؤزن ٹوینٹی تھاؤزن کے قریب جو ہے یا فیفٹی تھاؤزن اتنے قریب قریب تھرٹی تھاؤزن کی قریب جو ہے میں سینڈ کر لیا کرتا تھا میں پہلے استعمال کیا کرتا تھا اس سوفیر کو اب بھی میں کرتا ہوں لیکن بلک ایمیل سینڈ نہیں کرتا فائف تھاؤزن آراؤنڈ سیکس تھاؤزن یا سیون تھاؤزن اس لئے دیلی جو ہے میں سینڈ کر سکتا ہوں اس کے اندر کیونکہ میرے پاس ایمیلز جو ہے وہ میں نے کم کر دیا ہے اکاؤنٹ جتنے زیادہ ایمیل پاس یہ والی ونڈو اپن ہو جائے گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے جی میل کا پی او پی تری ہوسٹ جو وہ ہے ایڈرس ہے آئی پی ایڈرس جو کلاتا ہے یہ ویب ایڈرس ان کا ہے جو پی او پی تری ہوسٹ کے نام سے آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا گوگل کا ہے یہ یعنی کہ جی میل کا آئی میپ ڈاٹ جی میل ڈاٹ کام ہے آپ پروائیڈ استعمال کر رہے ہیں تو آپ یہ والی ایڈرس پروائیڈ کریں گے آپ کے پاس ویلیڈ ہے چل جائے گا نائن نائن تری جو ہے وہ آپ کے پاس یہ والی ہر جی میل کے اکاؤنٹ میں آپ یہی والی سیٹنگ رکھیں گے اور نیچے آپ کیا کریں گے یہاں پر اپنا جی میل کا آئی ڈی دیں گے اور پاسورٹ دیکھیں یہاں سے انیبل کر کے اس کو سمپلی اوکے کر دیں گے تو آپ کے پاس یہ سیٹنگ جو ہے بلکل پرمنٹ ہو جائیں گی اب جیسے کہ یہ بلکل سیٹنگ میرے پاس اوکے ہو گئی ہے اور میں یہاں سے کیا کروں گا اپنا آئی ایس پی سیلیکٹ کروں گا اس وقت میرے پاس جو کنیکٹڈ ہے وہ میں یہاں سے سیلیکٹ کر لیتا ہوں میرے پاس پی ٹی سیل جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے تو میں ان تینوں کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں پی ٹی سیل کے اور یہاں سے میں کر دوں گا سمپل اوکی ہے ٹھیک ہے اب میرے پاس جو ہے لسٹ بھی اوکی ہے ایمیل بنا ہوا ہے پورا اور میرے پاس جو لسٹ ہے وہ میں یہ والی چیک کروں گا لسٹ 3 جو ہے میرے پاس اور یہاں سے میں کر دوں گا اوکی ٹھیک ہے اب اس کے اندر ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ نے فرس کریں ایمپورٹ کری ہیں لیکس میں ایمیل گروپ کے اندر کسی گروپ کے اندر آپ نے لیک کے قریب جو ہے وہ ایمیل سینڈ کری ہوئی ہیں یعنی جو ہے اور ایمیل سینڈ کر رہے ہیں اور باقی ایمیل سینڈ نہیں ہوئی ہے تو اس میں کوئی اسے انکاری سے شروع کریں گا جہان اور ایmid وائلی جو ہے وہ سینڈ نہیں نہیں ہوئی ہے کیونکہ یہ ایمیل سینڈ نہیں ہی تو اس کو سینڈ نہیں کر کیسے اسی طرح سے ایمیل میٹ Absolutely جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایمیل روуляр کسکتے ہیں اور ملک باتے ہیں آپ کے ہیں آپ کے وہ próxima مطلب ہوتا ہے یہ ابھی سینڈ نہیں ہوئی ہے یہ سینڈ ہونا باقی ہے تو جیسے ہی میں نے پہلے سینڈ کری تھی اب میں جیسے ہی سٹارٹ پر کلک کروں گا تو یہ کیا کرے گا نیتنگ سٹو سینڈ کیوں اچھا ٹھیک ہے میں ٹیسٹ ساری لرننگ والے کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں لرننگ تھری ٹھیک ہے میسیج میں جاتا ہوں اور لرننگ تھری سیلیکٹ ہے یہاں پر بلکل سیلیکٹ ہے اوکی کرتے ہیں سینڈ میں جاتے ہیں اور سینڈ کر کے اوکی کر دیتے ہیں اب یہاں پر یہ آپشن بھوچ ہے کنٹینیو سینڈنگ فرم دا لاس اسٹیٹ یعنی کہ پچھلا اسٹیٹ جو آپ نے پاوس کیا تھا یا رک گیا تھا اسی اسٹیٹ سے سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے میں کروں گا بلکل میں وہاں سے سینڈ کرنا چاہتا ہوں اور اوکی کر دوں گا تو اب دیکھ رہوں گے آپ یہاں پر یہ اس نے شروع کر دی ہے یہاں پر آپ کے پاس میسیج ہے 565 میسیجز آپ کے پاس ٹوٹل آویلیبل ہے اور نمبر آف انسینڈ اتنے ہیں نمبر آف فیلڈ اتنے ہیں اور نمبر آف سکسیسفل میسیجز اتنے ہیں جب آپ کے میسیج سینڈ ہونے شروع ہو جائیں گے تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنی تیزی کی ساتھ جو ہے یہ آپ کے میسیجز کو جو ہے وہ سینڈ کرنا شروع کر دے گا اس نے ایک ہی جھٹکے میں جو ہے آپ کے ٹویلف ایمیز جو ہے وہ سینڈ کر دی ہیں اب اسی طرح سے یہ چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے اور جیسے ہی آپ کا آئی ایس پی لیمیٹ وغیرہ ختم ہوتی یا کچھ بھی جتنی بھی آپ کی آئی ایس پی لیمیٹ پروائیڈ کر رہا ہے یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ انلیمیٹڈ پروائیڈ کر رہا ہے لیمیٹڈ کر رہا ہے تو یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ ٹوٹوریل جو ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کوئی بھی مسئلہ یا ایشو ہے تو کہتے ہیں آپ کمنٹ کر دیں نیچے لائک ضرور کریں ویڈیو کو شیئر کریں لوگوں کے درمیان سبسکرائب ضرور کریں چینل کو اور مزید اس پر جو ہے آپ ہمارے چینل پر بہت سے ٹوٹوریلز ہیں بھی آنا باقی ہیں مزید ہم لوگوں کچھ ڈالے ہوئے ہیں تو ان کو بھی آپ چیک کرنا چاہے تو چیک کر سکتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی تب تک کے لیے اللہ حافظ تینکیو فور وچنگ ویڈیو موسیقی